مرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو انگلیش میں ہمیشہ ایک سیپونس ہوتا ہے پہلے سبجیکٹ پھر ورب پھر آبجیکٹ جیسے آئی رید نیوز پیپر ہی پلیس کرکٹ تو دمانکی ایٹس بنانا سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ آس سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہوتا ہے جب اگر سنگولر کے ساتھ سنگولر اور پلورل کے ساتھ پلورل ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے if the subject is plural the verb must be plural if object is singular the verb must be singular جیسے two dogs are sitting on the grass اور one dog is sitting on the grass یا جیسے the dog chases the cat the dogs chase the cat تو اب let's practice آئی ہم تھوڑی سی practice کرتے ہیں آپ نے تصویروں کو دیکھ کے write a sentence for each picture ٹھیک ہے یہ ورب اور سبجیکٹ کی تصیلیں دیویں ہیں آپ نے ان کو میچ کرنا ہے the boy boys run runs اب دیکھیں آپ کو پکچر میں کیا نظر آرہا ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور جو بھی ہم پڑھ کے ہیں subject verb agreement اس کے مطابق کیا ہے boys ہیں تو boys کے ساتھ plural آئے گا the boys run لڑکے دوڑتے ہیں اب next example میں ہے the boy میں کیا آئے گا ایک singular ہے تو singular کے ساتھ ہمیشہ present tense میں ایسے لگتا ہے شاباش تو یہاں پہ ہم لکھیں گے the boy runs شاباش شاباش تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ singular کے ساتھ singular کے ساتھ ایسے لگے گا یہ ہے the girl's jumps آپ دیکھیں ایک girl ہے تو ایک girl کے ساتھ the girl jumps آئے گا singular subject کے ساتھ singular verb آئے گا the girl jumps لڑکی skipping rope سے jump کر رہی ہے اب next example ہے the girl's jump اب یہاں پہ بہت سے زیادہ girls آگئی ہیں تو یہاں پہ jump skip جائے کہ آئے گا شاباش وڈیو یہاں پہ stop کریں اس sentence کو خود سے پورا کریں تو یہاں پہ آئے گا the girl's jump plural کے ساتھ jump آتا ہے تو پیارے بچوں بھاگنا دوڑنا skipping کرنا یہ exercise کرنے کے طریقے ہیں اور exercise کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں قوت مدافق بڑھتی ہے vitamin d پیدا ہوتا ہے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے وزن ٹھیک رہتا اور بندہ زیادہ دے تک چاکو چوباند رہتا ہے تو مشکلات سے دور نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ مسائل کو حل کرنا چاہیے آپ سوچا کریں اپنے ادگر کے مسائل پہ نئی نظر ڈالیں اور ان کو حل کرنے کا سوچیں ورنہ تو ہم ایک دن گندگی کے دیر میں دب جائیں گے اب نیکسٹ ایکسیمپل ہے the apples fall from a tree اب ہے ایک ایپل ہے تو جب ایک ایپل ہے تو ہم ہم اس کے ساتھ جو واب ہے وہ بھی سنگلر لگائیں گے تو یہ آ جائے گا شاباش the apple falls from a tree کہ ایپل جو ہے وہ درست سے گرتا ہے سیب اب یہاں پہ کیا ہے the apples وہ سارے apples ہیں جو نیچے گرے ہیں تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں شاباش the apples fall from the tree apples fall from a tree تو اب نیکسٹ ایکسیمپل ہیں جو اس میں ہم نے سرکل کا word that matches the subject ہم نے وہ encircle کرنا ہے جو سبجیک کے ساتھ match کرتا ہے the rabbit hop اور hops اب ہم دیکھیں کہ rabbit خربوش ہے خربوش کو انگلیش میں rabbit کہتے ہیں یہ جب اچھلتا ہے جس کو کہتے ہیں hop تو اب ایک rabbit ہے تو یہ کیا کرے گا hops rabbit hops اس میں singular کے ساتھ singular bob آئے گا next example the dog the dog the dog box box ایک کتا ہے تو یہاں پہ بھی singular کے ساتھ singular آئے گا تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے the dog box the dog box کتا بھونکتا گہرے پانی sits the baby بیٹھتا ہے بچہ بیٹھتا ہے اب next جو ہے وہ ہیں the birds sings sing کتنے birds ہیں one two three birds کیا کرے ہیں گانا کرے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ plural کے ساتھ plural verb لگے گا تب subject verb agreement ہوگا the birds sing کیونکہ یہ plural ہیں تو پیارے بچوں اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنی زندگی کی حفاظت کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں